اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو وائسلیرنٹ ہے تو وائسلیرنسی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے عاقام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کوئی انڈیپینڈنٹی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لیے چاہے فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے وہ گویا کہ اللہ کے بندے مقابل ہو گئے ذالک رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اَرْبَاتِ اَيَّامٍ اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں ان پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کے لنگر ڈالے وَبَارَكَ فِيهَا اور اس میں برکات پیدا کی وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا اور اس میں اس کی غزائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق یعنی زمین کا بننا یہ خود اپنی جگہ ایک شئے ہے پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ بٹی کا پیدا ہو جانا اس بٹی کے اندر وہ ساری روئنگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کور رہا تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنس تھے صرف پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال لسا اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابحات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں سوال لسائلین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہیں صلاحیت روئنگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے یہ سب کے لیے ہے برابر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں وہ اضافی حصہ نہیں رکھا ہے سُمَسْتَوَاِلَ السَّمَا پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا وَهِيَ دُخَانُ اور ابھی وہ ایک دھوے کے معنی تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھے سات آسمانوں کی علیدہ علیدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولہ تھا آرک کا گولہ بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پٹ پٹ کر علیدہ ہو کر جو ہے جیلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا کہ ہیہ دخانوں میں دھوہ ستھا فَقَالَ اللَّهَ وَلِلْأَرْضِ اِطِعَاءُ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے جبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوشدلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَا فِي يومِن پھر ہم نے ان کو ساتھ آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی بات مرتبہ آ چکا گلتی تو میں نے نہیں کیا لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آئی چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھے دنوں میں یہ واحد مقام میں کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترطیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر زمین کی شکل بننا پھر یہ ساتھ آسمان اس کے بعد وجود میں آئے ہیں اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ شکل دی ہے ابھی ہمیں جیسا کہ برعیس کیا کہ ہم ساتھ آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھے دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس میں تھا اور یہی ترطیب بھی تھی اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وحی کر دیا اس کا حکم اس کا عمر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لئے اللہ نے وحی کر دیا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مضیین کر دیا چراغوں سے وحفظن اور حفاظت کے لئے اس لئے کہ وہی صدر حقیقت کی بزائیت سے داگے جاتے ہیں ان شیاطین جنگ پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس حصلی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے فَإِنْ عَرَضُوا فِرْ أَيْنَبِيَ اَذْرِيَا عِرَاسْ كَرَيْا فَقُلْ عَنزَرْتُكُمْ سَاعِقَتَا سَاعِقَتَن ان سے کہہ دیئے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک مثلہ ساعِقَتِ عَادٍ وَثُمُود جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قومِ عَادٍ اور قومِ ثُمُود پر اس جات ہم الرسول من بینِ عَدِهِم وَمِنْ خَلْبِهِم جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصمور کر کے عاد اور ثمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ بہ پہ آئے رسول آئے اللہ تابدو اللہ اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کی سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو قَالُوْ لَوْشَا رَبُّنَا لَعْضَلَا مَلَائِكَةً ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واطنی کسی کو بھیجدہ تو فرشتے ناغی کر دیتا فَإِنَّمَا بِمَا اُرْسِلْ تم بھی کافروں تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے انکار کرتے ہیں صدق اللہ العظیم